امانداری صاحب کی طاقت کہاں چلی گئی جب اسی ملک کے بارڈر سے لگتا ہوا ایک ملک ہے چین اس نے کہا ڈاڑی آدھی پجامہ نیچے ازان بند مسجد ختم روزہ آدھا اور محمد کا نام رکھا تو اوپر کتنے مکار مسلمان ہیں یہ جو کر نہیں جاتا کبھی یہ کہے ہندوستان میں کھڑے ہو کر کے کہ ایران کے اندر چائنہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بڑی نائنصافی ہو رہی ہے یہاں سے کہو گے یہیں سے اٹھوالے گا وہ ایک لفظ نہیں بولے آپ کو جواب دینا آنا چاہیے یہ جو طاقت ہیں جنہوں نے اس دیش میں ہندو مسلم بھائی چارے کی آڑ میں اس دیش کو مسلمانوں نے کھوکلا کر دیا کیرلا بن گیا کوئی مسلمان نہیں بولا ایک اخلاق کے ساتھ چند گنڈوں نے چند بدماشوں نے چند بے خوف لوگوں نے ریومر کے چلتے یا کسی غلط فہمی کے چلتے یا تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کسی صحیح فہمی کے چلتے بھی اس کی ہتھیا کر دی اس دیش کی مجورٹی نے کہا یہ غلط ہے اس کو سزا ہوئی وہ جیل میں ہے بے ایمان مسلمانوں مکار کتنے بونے اور کتنے چھوٹے ہو تم تم نے کیا کیا ساڑھے پانچ لاکھ کشمیری ہندو پندتوں کو جہاں مسلمانوں کا راج تھا آپ نے ان کی پوجہ پدھتی تھی کارن مسجدتوں اور قرآن کا سہارہ لیا ساڑھے پانچ لاکھ کشمیری ہندو پندتوں کو اپنی ہی دھرتی سے مار کے بھگا دیا ہندوستان میں ایک بھی مسلمان ڈاڑی والا اور بے ڈاڑی والا لبرل موڈن بولی وڈ سے لے کر کے آسام تک ایک بھی مکار مسلمان نہیں نکلا جس نے یہ کہا ہو کہ بھارت کی دھرتی کے اوپر یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ان کشمیری پندتوں کو مارا گیا ان کا قصور کیا تھا یہ بتاؤ ایک نہیں کھڑا ہوا چپ چاپ ہو گئے یہ ہونے دیا لیکن بار بار بیچ میں نکل میں آتے ہمارے ساتھ بڑی ذاتی ہو رہی ہے ابھی تو شروع ہوئی ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں آپ اپنے فنڈوں کو کلیر رکھیں کسی غفلت کے شکار نہ ہوں یہ جو اسلام ایک آتنکواد اس دیش میں ہے جسے کونسٹوشنلی سوشلی پولٹیکلی اس دیش میں بڑھاوہ دیا گیا ہے یہ جو گھر واپسی آپ کہتے ہیں گھر واپسی تو ہونی چاہیے لیکن یہ وہ گھر والی واپسی جس میں آپ بزی ہوں اس میں میں بزی نہیں ہوں یہ گھر واپسی انیس سو سیتالیس سے ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی تھرٹی فائف اے تھری سیونٹی گیا ہے مندر واپس آیا ہے ابھی کاشی بھی لینا ہے مطرہ بھی لینا ہے اس کے بعد میں یونیفرم سیویل کورٹ بھی آنا ہے اس کے بعد میں انٹی کنورجن بھی آنا ہے کہ جن کی کتاب یہ کہتی ہے کنورٹ کرو ان کا دل بھر جائے اس بار اتنا کنورٹ کریں گے چنتہ مت کیجئے گا اس لیے آنے والے دنوں میں بہت سارے بل تیار ہیں اس لیے میں نے آپ سے کہا چناؤں کے ہار جیس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چناؤں ہار جائیں لیکن راشت نہیں ہارنا چاہیے آپ سب لوگوں نے میری بات چیز سنی اور آخر میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں سناتن کے پریوار کا ہاتھ پکڑ لیجئے دنیا میں کسی کے پیر چھونے کی ہمت دروت نہیں پڑے گی بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ